آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے دوسرا باب ہے ایمانیات و عبادات اور انوان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان صفحہ نمبر سات اللہ تعالیٰ پر ایمان لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا یقین کر لینا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان و دل سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے صرف وہی عبادت کے لائک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کانا فیہما آلیہتن اللہ لفسدتا ترجمہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوتے تو ان میں فساد برپا ہو جاتا دیکھیں اگر ایک ملک کے اندر ایک وقت کے اندر دو بادشاہ بن جائیں تو ان دونوں کی آپس میں جنگ اور لڑائی چلتی رہے گی یا تو وہ لڑائی جگہ ہتھیانی کے لیے ہوگی یا تو وہ لڑائی جو ہے اختیارات کے اوپر ہوگی کہ ایک چاہے گا کہ میں جو ہے میرا حکم چلے اور دوسرا اپنا اس کے مخالف حکم لے کے چلے گا تو اس بات پہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہوگا تو اسی طرح اللہ تعالی نے یہ مثال دی کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ تعالی کے علاوہ بھی کوئی اور خدا کوئی اور حاکم بن جائے یا ہوتا تو پھر تم نہ دیکھتے کہ زمین کے اوپر آسمان کے اوپر سب کچھ وقت پر چل رہا ہے نکل رہا ہے سورج کو دیکھ رہے ہیں آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں ہر چیز تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ چلانے والی ذات اور اللہ تعالی ایک اور صرف ایک ہیں اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے سورج بھی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہر روز وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہو جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہو کہ صبح صویرے سورج نکلا اور دوپہن ہی کو وہ غروب ہو جائے یعنی سورج بھی نکلنے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا چاند ہے وہ بھی نکلنے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا اسی طرح ستارے یہ ساری چیزیں ایک دائرے میں چل رہی ہیں اور اللہ تعالی کی حکم سے چل رہی ہیں ان ساری چیزوں کے نکلنے غروب ہونے ان کے دکھائی دینے میں ہمیں اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں اس کے علاوہ موسم کا بدلنا آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر چار موسم ہیں تو یہ موسم جو تبدیل ہوتے ہیں سردی آتی ہے گرمی آتی ہے پھر بہار خزان یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں اگر موسم اپنی مرضی سے ہوتے تو پھر تو کبھی کوئی موسم ہوتا ہے اور ایک ہی موسم باقی رہتا ہے نہیں موسم اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ کی حکم سے ہی موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور یہ ساری اللہ تعالی کی قدرت کی کھلی نشانیاں ہیں اور اس پورے نظام موسم کو چلانے والے کے اکیلے واحد اور یکتہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں اس کی اس کا پتہ بتلاتی ہیں پیارے بچو جس طرح اللہ تعالی کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالی کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ذات کسے کہتے ہیں ذات سے مراد یعنی وہ خاص یعنی وہ خاص خود اللہ تعالی کی ذات یعنی خود اللہ تعالی اسی سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور صفات کسے کہتے ہیں صفات سے مراد کہ وہ چیزیں وہ صفت جو اس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں مثلا ذات تو اللہ تعالی خود ہیں اور صفات کیا ہیں جیسے رحمان ہونا رحیم ہونا رحم کرنا معاف کرنا غفور ہونا اور اسی طرح اللہ تعالی کی دوسری صفات یہ ساری کیا ہیں یہ اللہ تعالی کی صفات ہیں قدیر ہونا جیسے اللہ تعالی کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر شئے اللہ کی قدرت میں عزیز ہونا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر غالب ہے تو یہ ساری کیا ہیں اللہ تعالی کی صفات ہیں اور نیند کا نہ آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اون کا نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات کے اندر کہ اکیلے اللہ تعالیٰ خود ساری کائنات کے مالک اور خالق ہیں اس طرح صفات کے اندر بھی کہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں خالق ہونے کی صفت ہے پیدا کرنے کی صفت ہے معاف کرنے کی اور رحم کرنے کی صفت ہے تو ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی اکیلے واحد اور یکتہ ہیں عقیدہ توحید اس کا مانا اور مفہوم توحید عربی زبان کا لفظ ہے اصل میں توحید عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایک ماننا یعنی کس طرح ایک ماننا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک یعنی ایسا اکیلہ ماننا کہ جس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو اس طرح اکیلے ماننا یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کی تعریف کے اندر دو چیزیں ذات اور صفات یہ ہم جو پیچھے پڑ چکے ہیں ذات کسے کہتے ہیں اور صفات کسے کہتے ہیں تو ان دونوں تعریفوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تعریف عقیدہ توحید کی جو تعریف ہے اس کا مفہوم ہے اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک کا مطلب ہے کہ ایسا اکیلہ جس کے ساتھ کوئی شامل نہ ہو ایسا اکیلہ ماننا کہ جس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو کوئی اور شامل نہ ہو یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے اب ایک بندہ جب عقیدہ توحید کو مان لیتا ہے ایک مسلمان ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کیا تقاضی ہیں کہ وہ کون سی ذمہ داری ہیں کہ جن کا اس کے لئے کرنا اب ضروری ہو چکا ہے تو سب سے پہلے بندگی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے لحاظ سے وعدہ اللہ شریک یعنی اکیلا مان لیتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے بندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اپنے آپ کو عبد سمجھنا اللہ کا غلام سمجھنا اللہ کا بندہ سمجھنا جو اللہ مجھے حکم دیں گے جیسا کرنا کہ کرنے کا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا یہ بندگی ہے دوسرے نمبر پہ جو اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے عقیدہ توحید کو ماننے والے کے لئے اللہ کو ایک ماننے والے کے لئے جو کرنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ ہی سے امید لگا کے رکھے کہ کوئی چیز اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے اگر وہ اپنے لئے اچھا ہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہو اچھے کی امید رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے رکھے کسی بندے سے امید نہ رکھے کہ یہ بندہ میرے ساتھ اچھا کرے گا وہ فلان سے امید والدین سے امید دوستوں سے امید محلے میں کسی سے امید ایسا نہیں ہے بلکہ امید رکھے تو اللہ کی ذات سے امید رکھے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں آپ کی امید کو پورا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے سے جیسی امید رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں تو ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کریں اچھا تیسری چیز کہ جس کا عقیدہ توحید کو ماننے والے کے لئے جس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے وہ تیسری چیز کیا ہے وہ تیسری چیز ہے خوف کہ ہمیں کسی بندے کا کسی جانور کا کسی چور ڈاکو کا کسی لڑائی کرنے والے کا خوف نہ ہو بلکہ خوف ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ہو اور ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈریں اگر گناہ کرنے کا دل کرے تو اللہ کا خوف آئے اسی طرح کسی کو پریشان کرنے یا کسی کو چھیڑنے تنگ کرنے کا دل کرے تو ہمیں اللہ کے خوف کی ایسے ہم کسی کو پریشان نہ کریں والدین کو تنگ نہ کریں تو یہ اللہ کا خوف ہے یہ ہر عقیدہ توحید کو ماننے والے اللہ کو ایک ماننے والے کے لئے خوف یعنی اللہ سے ڈرنا یہ بھی اس کے لئے ضروری ہے اور نمبر چار دعا دعا کسے کہتے ہیں دعا کے معنی ہے مانگنا بکارنا اب دعا ہم ایک دعا مانگتے ہیں یعنی ہر نماز کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں ویسے بھی اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم ساتھ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں یعنی گھر میں کسی سے مانگ رہے ہیں اپنی ضرورت کو باہر کسی سے مانگ رہے ہیں لیکن عقیدہ توحید والے کے لئے ضروری کیا ہے اس کا تقاضی کیا ہے اللہ کو ایک ماننے والے کہ وہ دعا مانگے تو اللہ تعالی سے مانگے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات یعنی انسان جب اللہ تعالی کو ایک مان لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی پر کیسے اثرات پڑتے ہیں تو وہ کیسا ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی عزت نفس جو ہے اور خودداری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یعنی ایک تو وہ اپنی ذات عزت نفس یعنی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر ایک کے سامنے ظلیل نہیں کرتا اپنے آپ کو ہر ایک کے سامنے نہیں جھکاتا بلکہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو جاتا ہے تو اس کی عزت نفس اور خودداری میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہیں جو اس کے اثرات دالتی عقیدہ توحید یعنی اس کی زندگی پہ انسانی زندگی پہ تو وہ ہے بے نیازی اور بے خوفی یعنی وہ دوسری لوگوں سے دوسروں کے مال سے دوسروں کی دولت سے دوسروں کے دوسروں کی چیزوں سے دوسروں کی گاڑیوں سے ان ساری چیزوں سے بلکل بے نیاز ہو جاتا ہے یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کے پاس کوئی بھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی ہی دینے والے ہیں اور مجھے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا اور وہ دوسروں کے دوسروں سے مانگنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور بے خوف ہو جاتا ہے نہ اس کو کسی کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکیا اور نہ اس چیز سے کہ بے نیاز ہو جاتا ہے کہ کسی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے اللہ ہی فائدہ پہنچانے والے ہیں اللہ تعالی ہی نقصان دینے والے ہیں نمبر تین ہوتی ہے عجز و انکساری عرض و انکساری یہ کہ مطلب اس کے اندر توازو آ جاتی ہے غرور و تکبر سے ختم ہو جاتا ہے عرض یعنی وہ جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے گر جاتا ہے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے یعنی اللہ کو خالق سمجھتے ہیں اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو یہ کہ عرض و انکساری پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کے غرور کا تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو غرور و تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد صبر و استقامت اس کے اندر آجتا ہے صبر اور استقامت یعنی کوئی بھی مشکلات اس کے راستے میں دین کے اوپر عمل کرنے میں نیکی کے راستے پر چلنے میں گناہ سے بچنے میں والدین کے کہنا ماننے میں اور کسی کے بڑے کے کوئی حکم دینے اور اس کو ماننے میں کسی قسم کی مشکل آتی ہے تو وہ اور وہ کام ٹھیک ہو تو پھر وہ اس کو صبر و استقامت سے کرتا ہے نیکی کے کام پر چلتا ہے گناہ سے بچنے میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہو تو وہ اس مشکل کو جھیلتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے تو یہ سبر و استقامت بھی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ توقل اور یقین یعنی اس کو اللہ پر یقین اور توقل اور تعقید ہے توحید والے کو کہ مجھے جو کچھ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے اچھا یا برا تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوا آپ نے ایک دفعہ اس کی مکمل اس کی پڑھائی کرنی ہے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم آجتے ہیں صفحہ نمبر نو پہ اس میں مشکل دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے تو سوال نمبر اس میں ایک ہے لفظ ایمان کا مطلب ہے آپشن ہے انکار کرنا یقین کرنا عبادت کرنا تو اس کا جواب ہے یقین کرنا نمبر دو ہے اگر زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان میں نمبر ایک فساد برپا ہوتا نمبر دو اتفاق ہوتا نمبر تین زندگی کا احساس ہوتا تو اس کا جواب ہے فساد برپا ہوتا اللہ پاک ہے ہر صفت سے ہر خوبی سے ہر عیب سے تو اللہ تعالیٰ پاک کسی سے عیب سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے نمبر چار توحید لفظ ہے اردو زبان کا عربی زبان کا فارسی زبان کا تو ہم نے توحید کی تاریخ میں پڑھا تھا کہ توحید عربی زبان کا لفظ ہے نمبر پانچ قرآن مجید کی وہ سورة جو عقیدہ توحید کی وضاحت کرتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے سورة العسر ہے سورة الکوسر ہے تو سورة الاخلاص ہے یعنی قل ہو اللہ ہو آہد اس کے اندر عقیدہ توحید کی وضاحت ہے نمبر چھے عقیدہ توحید سے مسلمان کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے سبر و استقامت کی کفایت شعاری کی طہارت کی تو عقیدہ توحید سے مسلمان کے اندر سبر و استقامت کی صفت پیدا ہوتی ہے آگے آجیں صفحہ نمبر دس پہ خالی جگہ پور کیجئے اللہ تعالیٰ کوئی مددگار اور ڈیش نہیں تو ڈیش میں خالی جگہ میں آئے گا شریک اللہ تعالیٰ کوئی مددگار اور شریک نہیں اللہ تعالیٰ جو ڈیش ہے وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے عقیدہ توحید ہمارے ڈیش کی بنیاد ہے عقیدہ توحید ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یعنی ہمارا ایمان کی ابتدا ہی بنیاد ہی تب شروع ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو اس میں خالی جگہ میں آئے گا ایمان نمبر چار اللہ تعالیٰ کو حقیقی ڈیش کی حیثیت سے ہر حاجت کے لئے پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو حقیقی حاجت روا کی حیثیت سے ہر حاجت کے لئے پکارنا چاہیے تو اس میں آئے گا حاجت روا عقیدت توحید انسان کو ڈیش کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے عقیدت توحید انسان کو اللہ تعالیٰ کی سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے عقیدت توحید سے دل میں ڈیش پیدا ہوتا ہے کیا پیدا ہوتا ہے اجزو انکساری دل میں اجزو انکساری پیدا ہوتا ہے یا ہوتی ہے درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ڈک کا نشان لگائیے درست کا نشان لگائیے یا دائرہ لگائیے نمبر ایک دنیا کے ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی فنا ہو جائے گی یہ درست ہے یا غلط تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی لہٰذا یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اوں تو یہ بات درست ہے توحید کے لغوی معنی ہے عجز و انکساری اختیار کرنا غلط اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باق ہے نہ کسی کا بیٹا تو یہ بات درست ہے سورہ اخلاص کے اندر اسی توحید کا سبق دھورایا گیا ہے تو اس کا جواب درست ہے عقیدہ توحید سے انسان میں خودداری اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے تو یہ بات درست ہے یہ انسانی زندگی میں جو عقیدہ توحید کے اثرات ہیں اس میں یہاں پڑھ چکے ہیں کہ انسان میں خودداری اور عزت نفس کا اضافہ ہوتا ہے اب آجیں سوال نمبر چار سوالات کے جواب لکھئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ زبان اور دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے سوال نمبر دو توحید کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے توحید عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ کو ایک معنینا سوال نمبر تین عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے تو عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ماننا اکیلا ماننا یہ کیا ہے عقیدہ توحید سوال نمبر چار ہے عقیدہ توحید کے کیا تقاضے ہیں یعنی جب ایک بندہ عقیدہ توحید پر آ جاتا ہے اللہ کو ایک مان لیتا ہے تو اس کے لئے کیا ضروری ہو جاتا ہے تو نمبر ایک یہ ہے اس کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ کو وحد خالق اور مالک مانے صرف اس کی عبادت کرے صرف اس کے سامنے سر جھکائے کسی بھی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اللہ کا خوف دل میں رکھے اور اسی سے امید رکھے آخری سوال ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی ایک انسان اللہ کو مان لیتا ہے اور اس کی بندگی کرتا ہے تو اب اس کے اندر کیا اثرات ظاہر ہوں گے وہ کیسا ہو جائے گا تو نمبر ایک یہ ہے کہ انسان میں خودداری اور عزت نفس کا اضافہ ہو جاتا ہے یعنی عزت نفس اور خودداری پیدا ہوتی ہے اس کے بعد انسان کے دل میں عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے کسی کے سامنے وہ سر نہیں جھکاتا انسان کے اندر غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے مسلمان اگر جب عقیدہ توحید کے اندر پختہ ہو جائے تو اس کے اندر ایسی جرت اور استقامت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر مشکل کو برداشت کرتا ہے اور یقین اور توقل وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتا ہے تو یہ ساری صفات کب پیدا ہوتی ہیں جب ایک بندہ عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہوتا ہے تو آپ نے ان سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک میں صاف لکھائی میں خوشکت کر کے لکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ان سوالات کو کرنے سے پہلے ایک دفعہ پورے سبق کو پڑھنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ آپ ان سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں بجائے اس کے کہ آپ کتاب سے دیکھ کے اسی لائن کو آپ نکل کر لیں اس کی بجائے کہ آپ اپنے الفاظ میں آسان سے آسان کر کے اس کو لکھیں تاکہ آپ کے لئے یاد کرنا بھی آسان ہو لکھنا بھی آسان ہو بہت شکریہ جزاک اللہ خیر